جب سے افغانستان میں امریکہ اور انڈیا نے شکست کائی ہے تو ایک بھی لمحہ وہ پاکستان پہ بلیم گیمنگ سے چوکتے نہیں ہیں ابھی ابھی تازہ یہ خبر ہے کہ بائیس سپٹمبر کو موڈی بائیڈن سے ملنے جا رہا ہے اور اس ملنے سے پہلے ایک پلائن وہ تیار کر رہے ہیں یہ پلائن اس طرح ہے کہ وہ افغانستان میں جو شکست ہوئی ہے اس شکست کا اس طرح کا وہ ڈراما رچا رہے ہیں کہ اسلام پسند لوگوں نے جو افغانستان پہ قبضہ کیا ہے دراصل پاکستان اس کو استعمال کرنا چاہ رہا ہے انڈیا کے خلاف غزوہ ہند کی تیاری کے لیے اور چائنا بحر القاہل بحر القاہل سے انڈیا پہ قبضہ کرنے کے لیے یعنی اب انڈیا نے ایک اور پلائن بنایا ہوا ہے اور ایک اور نیا ڈراما رچا رہے ہیں 22 سپٹمبر کو جو موڈی جا رہا ہے امریکہ بائیڈن سے ملنے تو اس کے لیے جو پلائن تیار کی گئی ہے یا پلائن جو تیار کی جا چکی ہے اس پلائن کے مطابق وہ صدر بائیڈن کے کان برنا چاہتے ہیں اس طرح کی اسلام پسندوں کو پاکستان استعمال کرنا چاہ رہے ہیں انڈیا کے خلاف غزوہ ہند کی تیاری کے لیے اور چائنہ بحر القاہل کے ذریعے انڈیا پہ قبضہ کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ نیا ایک ڈراما اور ایک شوشہ تیار کیا جا رہا ہے اور اس شوشہ اور ڈرامے سے پاکستان پہ مزید دباؤ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے انڈیا ہمیشہ کیلئے پاکستان کیلئے گڑا کودنے کی اس نے کبھی بھی کوئی موقع ضائع نہیں کیا لیکن خود اس گڑے میں گر جاتا ہے انڈیا نے جو بھی گڑا کودہ ہے پاکستان کیلئے اللہ تعالیٰ نے اسی گڑے میں انڈیا کو گر آیا ہے اب یہ جو گڑا کود رہے ہیں انشاءاللہ ہماری امید ہے اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ پاکستان کی ہمیشہ کی طرح حفاظت فرمائیں گے اور امریکہ اور موڈی بائیٹن اور موڈی خود اس گڑے میں جا گریں گے بہت شکریہ چینل کو سبسکر کرنا مت بھولئے گا اللہ حافظ